بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الملک، سورة قلم، سورة الحاقہ، سورة معارج، سورة نوح، سورة جن، سورة مزمل، سورة مدسر، سورة قیامہ اور سورة دہر سب سے پہلی سورت سورة الملک ہے اور یہ قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے ہے کہ جس کی مستقل فضیلت آتی ہے کہ جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا احتمام کرتا ہے تو قبر کے عذاب سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں یہ سورة ملک اس اعتبار سے بہت نافع ہے اور یومیاں معمول کی بنیاد پر اس کی تلاوت کرنی چاہیے اس سورت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جہنم کا جو غیظ و غزب ہوگا غصہ ہوگا وہ اتنا شدید ہوگا اور جب یہ کافروں کو دیکھے گی کہ جب ان کو اس جہنم میں ڈالنے کا وقت آئے گا تو ایسا لگے گا تاکادو تمیز من الغیز کہ مارے غصے کے کہیں یہ جہنم پھٹ نہ جائے اتنا اس کا جوش اور غزب جو ہے وہ عروج پر ہوگا اور جب جہنمی اس تک پہنچیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تمہیں آج اس جہنم میں آنا پڑا تو وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا لیکن ہم ہی اس بات پر ڈٹ گئے تھے کہ ہم اپنے پیغمبروں سے کہتے تھے کہ جو کچھ تم کہتے ہو یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں اس میں سچ نہیں ہے ہم نے اپنے پیغمبروں کو جھوٹا کہا نعوذ باللہ ان کو جھوٹا سمجھا اس کا انجام یہ ہوا کہ آج ہمارے حصے میں جہنم آگئی اس کے بعد سورہ قلم ہے اور اس سورت میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے نون والقلمی وما یسترون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ قلم لکھ رہا ہے اب قلم کیا لکھ رہا ہے حدیث پاک میں اس کی تشریح ہے کہ جب اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ لکھو تو قلم نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ میں کیا لکھوں اللہ پاک نے فرمایا تم پوری انسانیت کی تقدیر لکھ دو تو انسانوں کی تقدیر اس قلم کے ذریعے سے لکھوائی گئی اس لئے آج بھی دنیا میں یہ ایک آلہ علم ہے اور علم کے حصول کا اور علم میں استعمال ہونے کا ایک بڑا مفید اور بڑا مؤثر ذریعہ ہے تو قلم کی قسم کھائی گئی اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم اخلاق عظیمہ کا مرتبہ دیا آپ کو جو اخلاق دیئے گئے وہ عام اخلاق بھی نہیں تھے بلکہ وہ اخلاق عظیمہ تھے تو اس امت کی خوشنصیمی ہے کہ اس کے پاس جو اخلاق آئے ہیں اللہ پاک کی طرف سے وہ عظیم اخلاق ہیں اور یہ انسان کی زندگی کا ایک ایسا وصف ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بھاری چیز مومن کے نام اعمال کے اندر قیامت کے دن وہ اچھے اخلاق ہوں گے حسن خلق انسان کی بول چال ملاقات اور آمنے سامنے میں انسان کے چہرے کی کیفیت یہ ایسی ہو کہ سامنے والے کو کوئی بیچینی نہ ہو کوئی پریشانی پیش نہ آئے اخلاق صرف الفاظ میں نہیں ہے انداز میں بھی ہے لب و لہجے میں نہیں صرف بلکہ انسان کے ماتھے اور چہرے کی بناوٹ کے اندر بھی ہے بعض دفعہ انسان زبان سے کچھ نہیں بولتا لیکن چہرہ ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے اس پہ ساڑھے بارہ بجرے ہوتے تو سامنے والے کو ایک احساس ہم دلا دیتے ہیں کہ بھئی میری آپ سے بنتی نہیں ہے یا آپ کا بیٹھنا مجھ پہ ناغوار گزر رہا ہے یہ بھی بدخلقی کے اندر داخل ہے اس کے بعد تیسری سورت ہے سورہ حق اس سورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال تقسیم ہوں گے اور حدیث پاک میں اس کی بڑی عجیب تشریح ہے کہ اللہ کے حکم سے میدان محشر کے اندر نامہ اعمال اڑا دیے جائیں گے یعنی فرشتے اس کو چھوڑ دیں گے ہوا کے اندر ہر بندے کا نامہ اعمال اڑ کر اسی کے پاس آئے گا اس میں کوئی خطہ کوئی غلطی وہ نہیں ہوگی البتہ فرق یہ ہوگا کہ مومن کا جو نامہ اعمال ہے وہ اس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی اور کافر کا جو نامہ اعمال ہوگا وہ اس کے الٹے ہاتھ میں آ جائے اب جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا یہ دلیل اور اشارہ ہوگی کہ یہ کامیاب ہو گیا مومن تھا تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ ہر ایک کے پاس جا کے بولتا رہے گا ہاں او مقرعو کتاب یہ یہ ذرا میرا نامہ اعمال پڑھ کے تو دیکھو اس میں کیا لکھا ہے یہ خوشی کا ایک اظہار ہوگا لیکن جو کافر ہوگا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اسے یقین آ جائے گا کہ پکڑ ہو گئی اب ہلاکت ہے فَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوتَ كِتَابِيَا کہے گا ہائے کاش کہ مجھے میرا یہ نامہ اعمال آج ملتا ہی نہیں یا لیتہا کانت القاضیہ اور کاش کہ جو موت پہلی دفعہ آگئی تھی نا دنیا میں وہی موت ہمارا کام تمام کر دیتی ہمیں اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جاتا اب حسرت اور افسوس کی ایک کیفیت آ جائے اس لئے میرے عزیزو دوستو حضرگو ایمان نعمت ہے اور ایمان بنیاد ہے اس بات کے لیے کہ انسان کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے ایمان کی حفاظت ضروری اس کے بعد سورہ معارج ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دنیا کے جتنے رشتے ہیں اور نسب ہے تعلقات ہیں قیامت کے دن قیامت کے میدان میں ان رشتوں کی کیا حالت ہوگی اور کیا صورتحال ہو فرمایا جب نامہ اعمال ملیں گے ہر ایک اس کو دیکھے گا تو اب ایک نفسہ نفسی کی کیفیت شروع ہو جائے گا اس لئے کہ کسی کے اعمال کم ہے کسی کے زیادہ ہے کسی کے گناہ کم ہے اب نیکیوں کی ایک ضرورت پڑ جائے گی انسان کو وہاں پر نا کہ بھئی اب کیا کرے انسان یسے دنیا کے اندر اگر انسان کو ضرورت پڑ جائے کہ بھئی آپ کو اتنے نمبر چاہیے تو انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے ابھی ہمارے ملک میں تازہ انتخابات ہوئے ہیں اب دیکھیں ایک حکومت بنانے کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کرتا پھر ہر ایک کے دروازے پہ چلا جاتا ہے پھر سابقہ لاحقہ اگلے پچھلے تو انسان اس دن کیا کرے گا اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈے گا لیکن اس میدان میں کیا ہوگا جتنے سگے رشتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے اس لئے کہ ہر ایک کو یہ خوف لگ جائے گا کہ بھئی کہیں ایسا نہیں ہو یا مجھ سے میری کوئی نیکی مانگ لیں تو کیا اولاد ہے کیا ماں باپ ہے کیا بیوی ہے اور کیا خاندان اور کیا رشتہ دار اور کیا دوست سب کے سب ایک دوسرے سے دائیں بائیں ہونا شروع ہو جائیں اس لئے کہ یہ تو سب غرص کی بنیاد پر نظام ہے تو اللہ پاک نے فرمایا وہ دن ایسا عجیب ہوگا کہ جس دن ہر ایک رشتہ دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا اس کے بعد سورہ نوح ہے اور اس صورت میں اللہ پاک نے ایک ایسا عمل بیان فرمایا ہے جس کی بڑی برکات ہے اور بڑے منافع ہے اور وہ عمل کیا ہے وہ استغفار کا عمل ہے استغفار جس کو ہم صرف ایک تسبیح کی حیثیت سے پڑھتے ہیں لیکن یہ استغفار اللہ پاک سے کرنا یہ طلب مغفرت ہے یہ معافی مانگنا ہے اللہ پاک سے اور یہ اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ جب بندہ اس کی کسرت کرتا ہے تو اس صورت میں اللہ پاک نے اس سے چند وعدے فرمائے پہلا وعدہ یہ فرمایا کہ انہو کانا غفارا جو استغفار کی کسرت کرے گا یہ اللہ کو مغفرت کرنے والا پائے گا اس کی بخشش ہوگے پھر جو انسان کے دنیا کے معاملات ہے معاش ہے روزگار ہے اس میں خوب برکت ہو جائے گے بارشیں برسیں گے خوب زرخیزی ہو جائے گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَا اور اللہ پاک مدد فرمائیں گے مال کے ذریعے سے اولاد کے ذریعے سے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْحَارَا خوب باغات ہوں گے خوب نہرے ہوں گی دنیا کے وسعتیں اور کشائش انسان کے اوپر کھل جائے گا تو استغفار کی اخروی دنیاوی دونوں برکتیں ہیں دوست اس لئے حدیث پاک میں فرمائے توبا لمن وجد فی صحیفتہی استغفارا کثیرا خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کی کسرت کو پا لے گا اس کے بعد سورہ جن ہے اور اس سورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ مخلوق یعنی انسان یہ میرے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو میں ان کا محتاج نہیں ہوں نہ میرا دین ان کا محتاج ہے میں ایک دوسری مخلوق کو بھیج دوں گا اور وہ آ کر میرے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے گی اس لئے انسان ہے نا بعض دفعہ انسان جب کسی کام میں ماہر ہو جاتا ہے تیز ہونے لگتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں اپنے آپ کو یہ حرف آخر سمجھنے لگتا ہے اس لئے جو ترغیب دی اور تعلیم دی کہ انسان ہمیشہ اپنے بڑوں کی سرپرستی میں کام کریں جہاں سرپرستی کا ہاتھ انسان ہٹاتا ہے بگڑ جاتا ہے دوستو جب بڑے ہوتے ہیں وہ ڈانٹے بھی ہیں تنبیغ بھی کرتے ہیں اور روک ٹوک کرتے ہیں انسان کے دماغ کی کیفیت میں بیلنس ہوتا ہے توازن ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ بڑوں کے زیر سائز چلنا چاہیے جہاں انسان سمجھے آج میں بڑا ہو گیا ہوں پھر تو وہ کہاں قابو میں آتا ہے تو انسان بھی کمزور ہیں آپ علیہ السلام نے مکی زندگی میں دعوت دی کوشش کی لیکن وہ ماننے والے لوگ نہیں تھے پھر آپ علیہ السلام طائف چلے گئے کہ شاید وہاں کے لوگوں میں کوئی طلب ہو لیکن وہ تو ان سے زیادہ آگے نکلے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی نہ صرف یہ کے بعد کو ٹھکرایا بلکہ آپ کی بڑی بے اکرامی کی آپ پوان سے نکلے تو آپ کے پیچھے شرارتی لڑکوں کو لگا دیا آپ کو پتھر مارے آپ زخمی حالت میں وہاں سے آئے تو اس غمزدہ حالت میں آپ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ایک مقام پر آپ رکے اور آپ نماز ادا فرما رہے تھے فجر کی اور تلاوت کر رہے تھے تو اس بیچ میں کیا ہوا کہ جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی جنات جیسے بات ہوئی اس دن سورت الزاریات میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جنات بھی مکلف مخلوق ہیں اب جنات گزر رہے تھے اور انہوں نے قرآن کی آواز سنی اس سے پہلے تو یہ کلام سنا نہیں تو فوراں جا کے ایک درخت کے اوپر بیٹھ گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھئی خاموش ہو جاؤ کچھ عجیب و غریب کلام آ رہا ہے اس کو سنتے ہیں اس میں کیا ہے یہ جو جنات کی جماعت تھی یہ نصیبین کا علاقہ ہے نصیبین نصیبین یہ اس وقت ترکی کے اندر ہیں اور یہ مشہور ہے کہ یہاں جنات کی بہت بڑی آبادی ہمیشہ ہر موقع پر رہتی ہے تو یہ اس علاقے کے جنات واپس نصیبین جا رہے تھے اور آپ علیہ السلام کا کلام سنا اور سنتے ہی سمجھ گئے کہ بھئی آخری پیغمبر تو دنیا میں آ چکے اور یہ آخری پیغمبر پر اترا ہوا کلام ہے تو فوراں بس سنتے ہی دل سے آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اب ملاقات نہیں کی لیکن ایمان لے آئے دل سے اور واپس اپنے علاقے میں چلے گئے اور وہاں جا کر اپنی قوم سے کہا کہ بھئی دیکھو اب ہدایت کی کامیابی کی ایک ہی صورت ہے آخری پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں لہٰذا ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے تو تیار کیا ایک سو چالیس جنات کی جماعت کو لے کر یہ آئے ایک سو چالیس انسان نے نہیں مانا اللہ پاک نے فرمایا میں جنات کو بھیج دوں گا ان کی قسمت میں ہدایت آ جائے گی وہ انسانوں سے آگے نکل گئے انہوں نے قبول کر لیا تو اس سورے جن میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد سورے مزمل ہے اور اس سورت میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ رات کی نماز میں اپنے اوپر تھوڑی تخفیف فرمائیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ نِصْفَهُ أَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلَ تحجد کی نماز آپ علیہ السلام پہ فرض تھے فرض تھے اس لئے آپ نے ساری زندگی اس نماز کو ترک نہیں فرمایا عام امت کے اوپر تحجد فرض نہیں ہوئی اس کی حیثیت نفل کی ہے ورنہ اگر تحجد بھی فرض ہوتی تو پھر رات کو لازمی پڑھنی ہوتی تو آپ علیہ السلام جب تحجد پڑھتے تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پوری پوری رات فجر تک آپ تحجد کھڑے ہو کر پڑھتے اور جب آپ پڑھتے تو صحابہ تو آپ کو دیکھ کے چلنے والے تھے تو وہ بھی آپ کی اتباع میں ساری ساری رات کھڑے ہو جاتے تو پیر میں ورم آ جاتا ضعوف بڑھنے لگا تو اللہ پاک نے یہ آیات اتاری اور فرمایا کہ آپ ساری رات کا قیام نہ کریں بلکہ یا تو نصف رات قیام کرے یا ایک تہائی رات کا قیام کرے ایک تہائی یعنی تیسرا حصہ رات کا اس لیے اب امت کے لیے سب سے افضل وقت تحجد کا وہ تیسرا پہر ہے جو رات کا تیسرا حصہ ہے جو جیسے آج کل ہم سہری میں اٹھتے ہیں نا تین بجے کے بعد یہ سب سے افضل ترین وقت دوستو تحجد کا اس لیے کوشش یہ ہو کہ پہلے انسان تحجد پڑھ لے تین بجے اٹھ کر تسلی کے ساتھ اپنے آٹھ رکعہ تحجد کے نوافل سے فارغ ہو جائے دعا سے بھی فارغ ہو جائے کوشش کریں اور پھر سہری کر کے پھر اس کے بعد تھوڑی تلاوت تسبیحات پھر آخر میں دوبارہ دعا کر لیں فجر کی آزان سے پہلے دوبارہ دعا میں مشغول ہو جائے تاکہ وقت پورا قیمتی ہو جائے اس کے بعد سورہ مدسر ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایک سوال پوچھیں گے جیسے ہوتا ہے نا بھئی کوئی قیدی قید میں آئے کوئی نیا آئے تو اس سے کہتے ہیں ہاں بھئی آپ کس جرم میں آگئے تو یہ آپس میں پوچھیں گے بھئی کیسے آنا ہوا تو وہ جواب دیں گے آپس میں ایک دوسرے کو کہ ہم چار کمزونیوں کے اندر مبتلا تھے چار گناہ تھے پہلا گناہ تو یہ تھا کہ لم نکو من المسلین دیکھیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نماز کی محرومی نے ہمیں محروم کیا ولم نکو نطعم المسکین اور مسکینوں کو یتیموں کو فقیروں کو ضرورت مندوں کو کانا نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوزُمْعَلْخَائِزِينَ ہر بے مقصد بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں لگ جاتے تھے یہ زندگی قیمتی ہے بے مقصد توہیں نہیں کہ ہر جگہ جا کے انسان بیٹھ کے گھنٹوں اس کے اندر ضائع کریں وَكُنَّا نُقَذِّبُوا بِيَوْمِ الدِّينَ اور چوتھا جرم یہ تھا کہ آخرت کی اس دن اور اس حساب کتاب پر کوئی زیادہ یقین نہیں تھا ہمیں کمزور عقیدہ تھا ہمیں لگتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ان چار باتوں نے آج ہمیں جہنم میں پہنچا دی اس کے بعد سورہ قیامہ ہے اور اس سورت میں لوواما کی وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَ میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوواما کی لووام کہا جاتا ہے ملامت کرنے والا جو انسان کو تنبیہ کرے ملامت کرے یہ بات بارہا آگئی ہے کہ نفس تین طرح کے ہیں تین طرح کا نفس ہوتا ہے ایک نفس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نفسِ مطمئنہ نفسِ مطمئنہ جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کی ترابی میں آئے گا سورة الفجر میں یا ایتوہن نفس المطمئنہ دوسرا نفس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نفسِ اللوواما وہ سورہ قیامہ میں ہے لا اقسمو بن نفسِ اللوواما تیسرا نفس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نفسِ اممارا اس کا تذکرہ سورہ یوسف تیروے پارے کی پہلی آیت وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسْو یہ تین نفس ہو گئے نفسِ مطمئنہ نفسِ لَوَاما اور نفسِ اممارا ان میں سب سے قیمتی اور کامیاب نفس کونسا ہے نفسِ مطمئنہ ہے یعنی یہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جو دنیا سے پاک صاف کامیاب ہو کے گیا ایمان لے کر گیا گناہوں سے بچتے ہوئے گیا تو اس نفس کی خوبی ہے کہ یہ جیسے اس کی روح نکلتی ہے فوراً اللہ کی طرف سے ارشاد آتا ہے اِرْجِعِ الٰرَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْزِيَا اے بندے جلدی سے اپنے رب کے پاس آجا وہ تجھ سے راضی ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمی دوسرا نفس ہوتا ہے وہ نفسِ الَوَاما ہے یہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے انسان جیسے گناہ کر لیتا ہے یہ فوراً اس کو ملامت کرتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ تو نے کیا کیا یہ تو اللہ کو ناراض کر دیا اب یہ نفس بھی مہرحل قیمتی ہے کہ جو انسان کو مکمل بھٹکنے نہیں دیتا بلکہ کوئی غلطی ہو جائے تو یہ فوراً انسان کو تنبی کرتا ہے اس کو گناہ سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی قیمتی ہے اور سب سے خطرنات نفس نفسِ ام مارا ہے کہ یہ انسان کے ساتھ جب لگ جاتا ہے انسان کو گناہوں کا خوگر بنا دیتا ہے عادی پھر انسان گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہے گناہ ہو رہے ہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے تو گناہوں کی عادت انسان اور لط پڑ جاتی ہے پھر انسان کو گناہ گناہ لگتے نہیں تو لہٰذا زندگی اسی کے نام ہو جاتی ہے اس کے بعد سورة الدہر ہے اور اس میں اللہ پانک نے فرمایا کہ ہم نے جنت میں ایک چشمہ بنایا ہے ایک نہر بنائی ہے اور وہ نہر خاص ہے ان جنتیوں کے لیے جن کا تعلق ابرار سے ہے ابرار کہتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کا زیادہ حصہ نیک اعمال میں گزرا فرمایا ان کو اس چشمے کے پانی کے جام کے جام پلائے جائیں گے اور وہ ایسا چشمہ ہے کہ جس میں کافور کی آمیزش ہے کافور نہیں ہوتا کافور سے ایک کشبوز ہی آتی ایک مہک سے اس پانی سے ایک کافور کی مہک آ رہی ہوگے کشبو آ رہی ہوگے لیکن یہ ابرار کون ہوتے ہیں تو ان کی تین نشانیاں بتائیں یوفون بالنظر ویخافون یوماً کان الشرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہی مسکیناً ویتیماً واسیرا تین علامات ابرار کی یہ پہلی علامت یہ ہے کہ یہ جو وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدے کا پانس رکھتے ہیں وعدہ توڑتے نہیں کسی سے بات کر دی کہ جی بلکل میں حاضر ہو جاؤں گا آ جاؤں گا پھر بلکل جی اڑنچو ہو گئے پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے آج دیکھیں ہم وعدے کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے کسی سے کہہ دیا کہ ہاں ہاں جی جی بلکل پھر وہ وہاں انتظار کر رہا ہے یا بیچارہ پریشان ہے یہاں حضرت والا اپنے کام میں لگے ہوئے کہا وہ بس تھوڑی سی طبیعت ناساز ہو گئی یہ ہوا وہ ہوا یعنی گویا کہ وعدے کو پورا کرنا اور وعدے کو وفا کرنا آج کوئی بات رہی نہیں چاہے آپ توڑ دے چاہے پورا کر لیں ایک برابر سی بات ہو گئی علنکہ اس کا اتنا بڑا حصہ ہے آخرت کے میدان میں یہ ہے فرمایا کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہر لمحہ اپنے اوپر محسوس کریں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن دماغ میں ایک سوچ اور خیال ہے کہ ہر کل قیامت کے میدان میں تو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا یہ خوف والی کیفیت میں ان کی زندگی ہوتی تیسری علامت یہ ہے کہ یہ باوجود اپنی چاہت کے کہ ان کو اپنی بھی ضرورت اور چاہت ہوتی ہے لیکن ان کے سامنے کسی یتیم مسکین فقیر نے آواز لگا دی اور کہا کہ ہمیں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو اپنے حصے کا رزق اٹھا کے ان کو دے 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 تو جو اپنے نفس کی قربانی دے دے اپنی چاہت کی اور کسی مستحق کو اپنے حصے کا رزق دے دے گا اس کو بھی اس چشمے کا پانی قیامت کے دن پلائے جائے گا اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے سب کو صحیح عمل کی توفیق مجھے دے لگا کسیali